اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خیرائیوں سے جیسے کہ ولی بیا سے محبت کے اظہار کر ہی دے گا یعنی اس سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کر دے گا جبکہ دوسری طرف دانیال نے اینی کو پھسا لیا ہے جس کے بعد دانیال اینی کو رنگ پہناتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ ہماری محبت کی نشانی ہے جب پھر تمہیں سنگوٹی میں نظر پڑے گی تمہاری تو میں تمہیں یاد آؤں گا ہماری محبت تمہیں یاد آئے گی یعنی دانیال نے اینی کو پورا پورا بے وکوف بنا دیا ہے صرف ولی سے بدلہ لینے کے لیے جبکہ دوسری طرف لیلہ بیگم بیا سے کہتی ہے کہ بیا کب تک تم ولی کے سہارے زندہ رہوگی ولی کے لیے بوجھ بنتی رہوگی تمہیں خود کے لیے کچھ سٹینڈ لینا ہوگا جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بیا یہی فیصلہ کرتی ہے کہ اسے کوئی چھوٹی موٹی جوب کر لینے چاہیے کسی آفیس میں یا پھر سکول میں لیکن لیلہ بیگم شو بیز انڈسٹری میں ہے لیلہ بیگم اس کو یہی مشورہ دیتی ہے کہ تم شو بیز میں آؤ تمہیں بہت پیسہ دولت عزت نام شہرہ سب کچھ ملے گا لیکن بیا انکار کر دیتی ہے لیلہ بیگم اور کہے گی کہ نہیں میں ایسا کام نہیں کر سکتی جبکہ لیلہ بیگم کا ایک بہت جاننے والا ساتھی جب وہ بیا کو دیکھتا ہے بیا پہ اس کی نظر پڑتی ہے تو اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور لیلہ بیگم سے کہتا ہے کہ اینی کو تو تم نے مجھے دیا نہیں اب اس کو تمہیں ہاسے جانے نہیں دوں گا تم جتنے پیسے مانگو میں تمہیں دوں گا بس میری شادی بیا سے کروا دو لیکن اب بیا جوب کرنا چاہتے ہیں اپنے پیرو پر کھڑا ہونا چاہتی ہے جب ولی کو یہ سب کچھ پتا چلے گا معلوم ہوگا تو ولی بیا سے بات کرنے گا اس کو لے کے جائے گا اپنے ساتھ ولی سمندر کے پاس سکون ولی جگہ پہ بیا کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور اس سے بات کرے گا کہ بیا آج سے پہلے میں نے تم سے ایسی بات نہیں کی لیکن میں دل سے تمہارے لئے محبت رکھتا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں میں اظہار کر رہا ہوں آج اپنی محبت کے قرار کر رہا ہوں جب بیا یہ بات سنتی ہے تو بیا ایک درم ہیلانہ پریشانس ہی ہو جاتی ہے یعنی بیا ولی سے کہتی ہے کہ آپ مجھے یہاں پر اس لئے لائے تھے یہ بات کرنی تھی بیا کی یہ بات سن کے بیا کی یہ بات سن کے ولی اس سے کہتا ہے کہ ہاں مجھے لگتا ہے اب ہمیں ایک ہو جانا چاہیے ہمیں اب نکاح کر لینا چاہیے یعنی ولی بہت زیادہ خوش ہے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اس نے بیا سے بیا جب یہ بات سنتی ہے ولی کی تو بیا ایک درم مر جاتی ہے ولی یہ رویہ دیکھ کے بیا کہ جنہوں پریشان سا ہو جاتا ہے جس کے بعد بیا ولی سے کہتی ہے کہ آپ مجھ پر ترس کھا رہے ہیں اس لئے سب کچھ کہہ رہے ہیں ولی بیا سے کہتا ہے کہ نہیں بیا میں تم پر ترس نہیں کھا رہا بلکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تم پر پسند کرتا ہوں تم مجھے آج بھی پسند ہو جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی میں تم سے کوئی ہمدردیہ ترس نہیں کھا رہا بلکہ میں اپنی محبت کا اظہار اور اقرار کر رہا ہوں بیہ یہ ساری باتیں خاموشی سے ولی کی سنتی ہو تو کوئی جواب نہیں دیتی تو ناظرین آپ کے خیال میں کیا بیہ ولی سے شادی کر لے گی یا پھر کوئی انکار کر دے گی آپ نے اپنی قیمترہ کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے ہو تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پریس کرنا تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نوٹف کریں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے بلزاد کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں کیا ولی اور بیہ کی شادی ہو جائے گی آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے بلزاد کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیزہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے بلزاد کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آر دیکھیں گے کہ جیسے کہ ولی بیہ سے محبت کا اظہار کر ہی دے گا یعنی اس سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کر دے گا جبکہ دوسری طرف دانیال نے اینی کو پھسا لیا ہے جس کے بعد دانیال اینی کو رنگ پہناتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ ہماری محبت کی نشانی ہے جب پھر تمہیں سنگوٹی میں نظر پڑے گی تمہاری تو میں تمہیں یاد آؤں گا ہماری محبت تمہیں یاد آئے گی یعنی دانیال نے اینی کو پورا پورا بے وقوف بنا دیا ہے صرف ولی سے بدلہ لینے کے لیے جبکہ دوسری طرف لیلہ بیگم بیہ سے کہتی ہے کہ بیہ کب تک تم ولی کے سہارے زندہ رہو گی ولی کے لیے بوجھ بنتی رہو گی تمہیں خود کے لیے کچھ سٹینڈ لینا ہوگا جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بیہ یہی فیصلہ کرتی ہے کہ اسے کوئی چھوٹی موٹی جوپ کر لینے چاہیے کسی آفیس میں یا پھر سکول میں لیکن لیلہ بیگم شو بیز انڈسٹری میں ہے لیلہ بیگم اس کو یہی مشورہ دیتی ہے کہ تم شو بیز میں آؤ تمہیں بہت پیسہ دولت عزت نام شہرہ سب کچھ ملے گا لیکن بیہ انکار کر دیتی ہے لیلہ بیگم اور کہے گی کہ نہیں میں ایسا کام نہیں کر سکتی جبکہ لیلہ بیگم کا ایک بہت جاننے والا ساتھی جب وہ بیہ کو دیکھتا ہے بیہ پہ اس کی نظر پڑتی ہے تو اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور لیلہ بیگم سے کہتا ہے کہ اینی کو تو تم نے مجھے دیا نہیں اب اس کو تمہیں ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا تم جتنے پیسے مانگو میں تمہیں دوں گا بس میری شادی بیہ سے کروا دو لیکن اب بیہ جوپ کرنا چاہتے ہیں اپنے پیرو پر کھڑا ہونا چاہتی ہے جب ولی کو یہ سب کچھ پتا چلے گا معلوم ہوگا تو ولی بیہ سے بات کرنے گا اس کو لے کے جائے گا ولی سمندر کے پاس سکون ولی جگہ پہ بیہ کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور اس سے بات کرے گا کہ بیہ آج سے پہلے میں نے تم سے ایسی بات نہیں کی لیکن میں دل سے تمہارے لئے محبت رکھتا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں میں اظہار کر رہا ہوں آج اپنی محبت کے قرار کر رہا ہوں جب بیہ یہ بات سنتی ہے تو بیہ ایک در ہیارا پریشان سی ہو جاتی ہے یعنی بیہ ولی سے کہتی ہے کہ آپ مجھے یہاں پر اس لئے لائے تھے یہ بات کرنی تھی بیہ کی یہ بات سن کے بیہ کی یہ بات سن کے ولی اس سے کہتا ہے کہ ہاں مجھے لگتا ہے اب ہمیں ایک ہو جانا چاہیے ہمیں اب نکاح کر لینا چاہیے یعنی ولی بہت زیادہ خوش ہے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اس نے بیہ سے بیہ جب یہ بات سنتی ہے ولی کی تو بیہ ایک در مر جاتی ہے ولی یہ رویہ دیکھ کے بیہ کے یعنی نکاح پریشان سا ہو جاتا ہے جس کے بعد بیہ ولی سے کہتی ہے کہ آپ مجھ پر ترس کھا رہے ہیں اس لئے سب کچھ کہہ رہے ہیں ولی بیہ سے کہتا ہے کہ نہیں بیہ میں تم پہ ترس نہیں کھا رہا بلکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تم پہ پسند کرتا ہوں تم مجھے آج بھی پسند ہو جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی میں تم سے کوئی ہمدردی ترس نہیں کھا رہا بلکہ میں اپنی محبت کے اظہار اور اقرار کر رہا ہوں بیہ یہ ساری باتیں خاموشی سے ولی کی سنتی ہے تو کوئی جواب نہیں دیتی تو ناظرین آپ کے خیال میں کیا بیہ ولی سے شادی کر لے گی یا پھر اس کو انکار کر دے گی آپ نے اپنی قیمت رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے ہو تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو آپ میں سبسکرائب کرنا ہے بیل آکون پریس کرنا تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نوٹف کریں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل دراما سے بلزاد کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں کیا ولی اور بیہ کی شادی ہو جائے گی آج کی ویڈیو میں آپ کو دراما سے بلزاد کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فر ریویو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیزہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو دراما سے بلزاد کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دکھیں گے کہ جیسے کہ ولی بیہ سے محبت کے اظہار کر ہی دے گا یعنی اس سے نکاح کرنے کی خواہش داہر کر دے گا جبکہ دوسری طرف دانیال نے اینی کو پھسا لیا ہے جس کے بعد دانیال اینی کو رنگ پہناتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ ہماری محبت کی نشانی ہے جب بھی تمہیں سنگوٹی میں نظر پڑے گی تمہاری تو میں تمہیں یاد آؤں گا ہماری محبت تمہیں یاد آئے گی یعنی دانیال نے اینی کو پورا پورا بیوقوف بنا دیا ہے صرف ولی سے بدلہ لینے کے لیے جبکہ دوسری طرف لیلہ بیگم بیہ سے کہتی ہے کہ بیہ کب تو تم ولی کے سہارے زندہ رہو گی ولی کے لیے بوجھ بنتی رہو گی تمہیں خود کے لیے کوئی سٹینڈ لینا ہوگا جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بیہ یہی فیصلہ کرتی ہے کہ اسے کوئی چھوٹی موٹی جوب کر لینے چاہیے کسی آفیس میں یا پھر سکول میں لیکن لیلہ بیگم شو بیز انڈسٹری میں ہے لیلہ بیگم اس کو یہی مشورہ دیتی ہے کہ تم شو بیز میں آؤ تمہیں بہت پیسہ دولت عزت نام شہرہ سب کچھ ملے گا لیکن بیہ انکار کر دیتی ہے لیلہ بیگم اور کہے گی کہ نہیں میں ایسا کام نہیں کر سکتی جبکہ لیلہ بیگم کا ایک بہت جاننے والا ساتھی جب وہ بیہ کو دیکھتا ہے بیہ پر اس کی نظر پڑتی ہے تو اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور لیلہ بیگم سے کہتا ہے کہ اینی کو تو تم نے مجھے دیا نہیں اب اس کو تمہیں ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا تم جتنے پیسے مانگو میں تمہیں دوں گا بس میری شادی بیہ سے کروا دو لیکن اب بیہ جوب کرنا چاہتے ہیں اپنے پیروہ پر کھڑا ہونا چاہتی ہے جب ولی کو یہ سب کچھ پتا چلے گا معلوم ہوگا تو ولی بیہ سے بات کرنے گا اس کو لے کے جائے گا اپنے ساتھ ولی سمندر کے پاس سکون ولی جگہ پہ بیہ کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور اس سے بات کرے گا کہ بیہ آج سے پہلے میں نے تم سے ایسی بات نہیں کی لیکن میں دل سے تمہارے لئے محبت رکھتا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں میں اظہار کر رہا ہوں آج اپنی محبت کے قرار کر رہا ہوں جب بیہ یہ بات سنتی ہے تو بیہ اگرانہ پریشان سی ہو جاتی ہے یعنی بیہ ولی سے کہتی ہے کہ آپ مجھے یہاں پر اس لئے لائے تھے یہ بات کرنی تھی بیہ کی یہ بات سن کے بیہ کی یہ بات سن کے ولی اس سے کہتا ہے کہ ہاں مجھے لگتا ہے اب ہمیں ایک ہو جانا چاہیے ہمیں اپنے نکاح کر لینا چاہیے یعنی ولی بہت زیادہ خوش ہے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اس نے بیہ سے بیہ جب یہ بات سنتی ہے ولی کی تو بیہ اگرانہ پریشان سا ہو جاتا ہے جس کے بعد بیہ ولی سے کہتی ہے کہ آپ مجھ پر ترس کھا رہے ہیں اس لئے سب کچھ کہہ رہے ہیں ولی بیہ سے کہتا ہے بلکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تم مجھے پسند کرتا ہوں تم مجھے آج بھی پسند ہو جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی میں تم سے کوئی ہمدردیاں ترس نہیں کھا رہا بلکہ میرا دل بلکہ میں اپنی محبت کے اظہار اور اقرار کر رہا ہوں بیہ یہ ساری باتیں خاموشی سے ولی کی سنتیوں تو کوئی جواب نہیں دیتی تو ناظرین آپ کے خیال میں کیا بیہ ولی سے شادی کر لے گی یا پھر اس کو انکار کر دے گی آپ نے اپنی قیمت رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل آئکون پریس کرنا